السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا یہ اللہ کے نبی ہیں آئیے ان کے بارے میں اور ایک سائل کے بارے میں ایک دلچسپ قصہ ہے آپ کو سناتا ہوں ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو ضرور بات سمجھ میں آئے گی اور خوب مزہ بھی آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کے لئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مسافر مل گیا اور وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے نبی آپ اگر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے جائیں تو میرا ایک پیغام لیتے جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کو میرا ایک پیغام پہنچا دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ وہ کون سی بات ہے وہ کون سا پیغام ہے تو اس سائل نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے کہیں کہ میرا جو رزق ہے مجھے ایک ہی بار دے دے کہ میں چین سکون سے کھا پی سکوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا سکوں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام پہنچا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کے زندگی کا جو رزق ہے وہ ایک ہی بوری ہے اسے تھوڑا تھوڑا اس لیے دیتا ہوں کہ اسے پوری زندگی دینی ہے وہ یہ جواب لاکر اس سائل کو بتائے پھر پلٹ کر اس نے جواب دیا کہے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کو پھر دوبارہ جانا ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرا ایک ہی بوری ہے تو مجھے ایک ہی بار دعطا کر دیں تاکہ میں چین سکون سے کھا پی لوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جا کر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اٹھا ایک ہی بار اسے پورا رزق عطا کر دیا اور جب کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس کے سائل کے دروازے پہ دیکھیں چری ہوئی ہے تو یہ ماجرہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے جا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس میں راز کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے آپ کی بات تو پکی لکیر ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے تو اسے ایک ہی مرتبہ اس کا پورا رزق دے دیا اور ایک ہی بوری تھی لیکن ابھی میں جب کچھ عرصے کے بعد آیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کے چولے پہ اس کے دروازے پہ دیکھیں چری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم سچ کہتے ہو میں نے اس کا رزق ایک ہی بار میں دے دیا وہ بہت ذہن کا تیز نکلا وہ بہت عقل مند نکلا وہ خود کھایا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا اور جو کچھ بچا وہ میرے راستے میں خیرات کر دیا اور میرا ہی وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے واپس ستر حصے لوٹا کر دیتا ہوں اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اللہ تو دینے کا بہانہ ڈھونڈیتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات ضرور اچھی لگی ہوگی اور ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں کو ضرور شیئر کریں